دامدر ونشی جنا گجراتی درجی سماج کے عرادیہ دیو تیک چندجی مہاراج کی پرینہ سے لوگ ڈان میں سیوہ کار شروع کیا گیا غریب کو بھوک نہ سونا پڑے اس لئے سو پیکٹ روز کھانا بنانے سے شروع ہوا سفر پندرہ سو پیکٹ تک جا پہنچا اس پاس کی کئی کولنیوں سے روز غریب کی بھوک مٹائی گئی دامدر گجراتی درجی سماج کے بینرتلے روپ کسور سولنکی دیویندر باغیلا مہندر پرمار لکھن برے تھا سہیت کئی سماسیویوں نے مل کر سیوہ کار یہ لوگ ڈاؤن ہوتے ہی شروع کیا پہلے ان کی ٹیم نے سو پیکٹ سبجی پوری کے باٹ کر باٹنا شروع کیا اس کے بعد ساتھیوں کے سہی یوگ سے یہ کاروہ پندرہ سو پیکٹ تک جا پہنچا پندرہ سو لوگوں کی بھوک روز ان کی ٹیم نے شانت کی یاداؤنن نگر کرما نگر گووین کولونی نندباغ بھاگیرات پورا اور باندنگا چھیتر میں بھوجن باتا گیا وشیش یہ تھا کہ کوئی حلوائی نہیں بلایا گیا بلکہ پورا کام ٹیم کے ساتھیوں نے مل جھول کر کیا پریوار کے لوگ مہیلائے سبھی نے مل کر گریبوں کے لیے کھانا بنایا نیک کاریا میں سہیوگ بھی بھرپور ملا سماسیوی راجیو رائن نے سیوہ کاری میں لگنے والا پورا آٹا دیا جو کاری چھیتر کے بڑے نیتہ نہیں کر پائے وہ کاری ان ٹیم نے کر دکھایا بینا کسی سوار تھے کہ گریبوں کی خوب سیوہ کی اس دوران سیوہ کاری کرنے والوں نے ٹیکچن جی مہاراج کے نارے بھی خوب لگائے جو کاری کرنے والوں نے ٹیکچن جی مہاراج کے نارے بھی خوب لگائے جو کاری کرنے والوں نے ٹیکچن جی مہاراج کے نارے بھی خوب لگائے جو کاری کرنے والوں نے ٹیکچن جی مہاراج کے نارے بھی خوب لگائے سے ہم نے یہ سیوہ کاری پرارمد کیا تھا جس میں سرو پرثم ہم نے سو پیکٹ سبجی پوری کے بنا کر کے آسہائے اور اسمرتھ گریبوں کے بیچ میں ویترین کرنے کا کاری پرارمد کیا جو لگاتار تین مئی تک چلا جس میں آج ہم نے قریب پندرہ سو پیکٹ ویتریت کیے یعنی سو پیکٹ سے شروع کر کے اس یاترہ کو ہم نے پندرہ سو پیکٹ پر لا کر کے چھوڑا اور ابھی نیرنتر ہماری سیوہ جاری ہے اور یہ اس چھیتر کی جو اتی گریب بستیاں ہیں یادو نند نگر ہے کرما نگر ہے نیو گوین کالونی ہے گوین کالونی ہے جگنات نگر ہے نندبا کالونی ہے اور بانگنگا چھتر اس پورے ایریا کے ہندر بھاگیرت پورا تک کو بھی ہم نے کور کرنے کی پوری کوشش کی ہے جہاں سے بھی ہمارے پاس پھون آتے تھے ہم برابر اور ہمارے کاری کرتا وہاں پر بھوجن پہنچاتے تھے اور اس کی ویسے سے ایک بات یہ رہی کہ ہم نے کسی ہلوئی کے دورہ اس کاری کو نہیں کیا ہمارے سب پریوار کے لوگ ہمارے سب مطرگن نے مل کر کے وہاں یہاں بھوجن بنایا اور جو ہے ہم لوگوں نے وطرت کیا سب سے پہلے تمہیں ہمارے وندنی گروہ محراجی کو پرنام کرتا ہوں ان کی پریڑنا سے ہمارے گروپ 400 سمیتی کے مہاگ دشک سری روکی شوڑنگی اپادیاکش مہین جی پرمار میں سویم سائیوں جگ ڈیوین بھاگیلا اور ہمارے لڑا لے لکن جی بھرے تھا کہ نیتو تو میں مطلب پورا آئیوجن ہوا ہے اور اس میں جو سو پیکر سے اسٹارٹ کر رہا تھا اس کو ہم مطلب آج پندرہ سو تک لے کے آئے ہیں اور اس میں مہتو خون بات یہ رہی کہ جو راجیو جی راہی ہے تو کہہ رہا ہسپیٹل کے مالے ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ جتنا بھی مطلب سامگری آٹے کے روپ میں لے گی پورا میں دوں گا اور آج بھی وہ تیار دینے کے لئے لیکن کیا ہے کہ بھائی ابھی تائم کافی ہو گیا ہے کاریباً سیتیس دین تک ہم نے اس کاریوگرم کو چلایا تو کیا ہے کہ سبھی ماتا بھینے پریوار کے لوگ لگے ہوئے تھے کچھ سمیہ زیادہ بھی ہو گیا تھا اس لئے تھوڑا اس کو ویرام دی دیا ہے کچھ سمیہ کے بعد اس کو واپس ہم چالو کریں گے ساتھ میں ایک چی اور بولنا چاہوں گا میں سبھی سماج بندوں سے بھی نیویدن ہے کہ جو ساتھ مہیں کو جو گروپونی ماں کا کاریبا ہوتا ہے جہنتی سمار ہوگا وہ اس بار نیرست کیا گیا ہے یہ جیسے کی اس دیس میں ہمارا دیس میں جو پورونا وائرس کی چپیٹ میں جو ہمارا دیس آیا اس چیز کو لے کے ہم نے سب نے بلکہ سوچا اور جیسے کی ضرورت میں دور آسائی لوگوں کو جیسے بھوک کی سمسیاں ہونے لگی کھانے کی پرالوک سمسیاں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب مل کے سب لوگوں کو سہیوک سے اس کاریگرام کو انجام دیا جس میں چھوٹے اسطر سے ہم بڑے اسطر تک لے گئے جس میں دامدر ونسی گزراتی درجی سماج کے دتو آدھان میں کاریگرام کرا ہم نے اور سب لوگوں کے مل جن کے سہیوک سے ہی کاریگرام کو انجام دیا بیرو ریپورت تباق نیوز